تو بھائی انو کپور کی فلم ہمارے بارہ 7 جون کو تھیئٹر میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن اب اس فلم کی ریلیز پر بومبے ہائی کوٹ نے ایک ہفتے تک یعنی 14 جون تک روک لگا دی ہے اس معاملے میں اگلی شنوائی 10 جون کو ہوگی مہاراشتھ کے پونے استحت اجہار تمبولین نے ہمارے بارہ کے خلاف بومبے ہائی کوٹ میں یہ اچھکا دائر کی تھی 6 جون کو عدالت میں ہوئی سنوائی میں دونوں پارٹی کا پکش سنا گیا اور کوٹ نے فلم کی ریلیز پر روک لگانے کا فیصلہ کر لیا تو بھائی بامبے ہائی کوٹ میں یہ اچھکا کرتا اجہار تمبولی کے وکیل کی طرف سے فلم کو یو ایس آٹیفیکٹ پر بھی سوال اٹھائے گئے انہوں نے کہا فلم ہمارے بارہ مشلم سماس کی بھاؤناوں کو آہد کرتی ہے اور اس فلم میں قرآن کی آیت کو غلط تائی کے سے دکھایا گیا ہے فلم میں کئی اپتی جنگ ڈائلوگ کا استعمال فی ہوا ہے اس طرح کی فلم کو یو ایس آٹیفیکٹ ملنا حیران کر دینے والی بات ہے تو بھائی کوٹ کی سنوائی کے بعد وکیل ادویت سیٹھنا نے میڈیا سے کی بات چیت میں کہا CBFC یعنی سنسر بورٹ کی طرف سے فلم ہمارے بارہ کے کچھ اپتی جنگ سین کو ہٹانے کا دیس دیا گیا ہے لیکن فلم کا پرومو اور پروموسنل کنٹینٹ پر سنسر کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اب فلم کو پھر سے ایڈٹ کرنے کے بعد اسے ریلیز کرنے کا دیس کوٹ کی طرف سے سنایا جا شکتا ہے